سلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی مزمان ملیہ حاشمی ناظرین کر سابق وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاکان عباسی صاحب کو الین جی کیس میں مبجمہ طور پر تھوز شواہد ملنے کی بنیاد پر نیب نے گرفتار کر لیا اس کیس میں بہت سے دلچسپ حقائق ہیں لیکن ایک بہت قسمت ایلمنٹ اس کا یہ ہے کہ بظاہر بہت بھولے بھالے نظر آنے والے ہمارے خاکان عباسی صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کی قومی خزانے کو چننا لگایا اور لگوایا کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے وہ بہت انفورشنٹ ہے آج میں آپ کو چند ایسے حقائق بتاؤں گی اس کیس کے جو کہ ناقابل تردید ہیں اور میرے پاس ایک ایک ثبوت موجود ہے ایک ایک بات کا سو کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں رہی میں نے تمام متعلقہ اداروں سے ری کنفرم کیا کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں آیا جب میں نے ہی ساری ریسرچ کی ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ آگرا یعنی آئل ان گیس ریگولیٹری آفارٹی آف پاکستان نے غیر قانونی طور پر الین جی قوانین اور الین جی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الین جی ٹرمنل پرائیوٹ لیمیٹڈ کو ایک الین جی ٹرمنل لائسنس ایشو کیا اول یہ ایشو کر ہی نہیں سکتے تھے قانونہ اور جو انہوں نے ایشو کیا بھی تو وہ آج تک وہ ٹرمنل بنا بھی نہیں اور اس پر ان کو کانٹمٹ آف سپریم کورٹ کانسٹیوشن 11 ابلیگ 2013 بھی لگتی ہے اور نیب آرڈیننس کے سیکشن نو کبھی اطلاق ہوتا ہے جو کہ کرمنل انٹینٹ کو کور کرتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک illegal void اور irregular application receive بھی کی ان کے ساتھ agreement کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کے بعد ناظرین سردن سوئی گیس کامپنی لیمیٹڈ ہم جانتے ہیں ہمارا سرکاری ادارہ ہے ہم کہتے ہیں سرکاری ادارے کام نہیں کرتے ہم شاید یہ بتانا بھو جاتے ہیں کہ سرکاری اداروں کو کام کرنے نہیں دیا جاتا air blue تو منافع میں چلی جاتی ہے لیکن پی آئے خسارے میں جاتی ہے اسی طرح سوئی سادن گیس کامپنی لیمیٹڈ جو کہ جس کا LPG terminal صرف چار کروڑ کی لاغت آنی تھی اور وہ LPG terminal آسانی سیلنجی terminal میں کنورٹ ہو جانا تھا اور کام ختم ہو جانا تھا لیکن شاید خاکان عباسی صاحب نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے انسٹیڈ انگرو کیمیکل terminal کے ساتھ رینٹل اگریمنٹ کر لیا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کو ہر روز آج سے لے کر اگلے پندرہ سال تک روز دو لاکھ بہتر ہزار یو ایس ڈالرز آپ کو ہم پی کریں گے اور اس میں کانسٹ اور فریٹ بھی شامل نہیں ہے اندازہ کریں آپ ٹھیک ہے یعنی اگر شپمنٹ چارجز ہیں لوڈنگ چارجز ہیں اس کی کوئی انسپیکشن چارجز ہیں شپ ورث چارجز ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کی حکومت بے کرے گی جبکہ انٹریسٹنگلی یہ معاہدہ پی ایس او یعنی پاکستان سٹیٹ آئل اور قطر گیس کمپنی کے درمیان ہوا ہے وہ بھی الیگل پی ایس او ایک آئل مارکٹنگ کمپنی ہے وہ گیس اگریمنٹ کر ہی نہیں سکتی چاہے لوکل یا فورٹ بارال پاکستان کی حکومت کی خاتے میں شاید خاکان عباسی صاحب نے یہ خرچہ ڈال دیا جبکہ پاکستان کی حکومت کا کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں تھا یہ تو پی ایس او کا کانٹریکٹ تھا اور پی ایس او میں ناک جازہ آپ کو بتایا کہ کانونی طور پر یہ ایسا معاہدہ گیس اگریمنٹ کرنے کی اہل تھی نہیں اس کے بعد ناظرین ہم اس بات پر آتے ہیں کہ جب پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ خاکان عباسی صاحب نے معاہدہ کیا تو وہ کیا تیرہ اشاریہ تین سات یو ایس ڈالر پر ایم ایم بی ٹی او پر جو کہ ایک ایبریج دو سو ایم ایم سکوئر فیٹ کا جو جہاز ہوگا اس کے لیے یہ ریٹ فکس کیا یعنی اندازہ کریں کہ اگلے پندرہ سال چاہے برینٹ کے قیمت نیچے آجے چاہے برینٹ پیسینٹیج نیچے آجے آجے عالمی منڈی میں لیکن پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہوا پچھلے سالوں میں اپنا آئندہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ایک فیکس ریٹ پر ہم کے ساتھ معاہدہ کر لیا جبکہ ناظرین بھارت نے اطلبندی سے انہی دنوں میں اسی کتر گیس کمپنی کے ساتھ یہی معاہدہ کیا لیکن نو ڈالر نو یو ایس ڈالر پر ایم ایم بی ٹی او کے حساب سے کیا جو کہ پاکستان کے رس پر چار اشاریہ تین ساتھ یو ایس ڈالر کم تھا اور ناظرین یہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کتر گیس کمپنی کو ان کے بہت عزیز تھی کہ انہوں نے کر لیا یہ جو 4.37 یو ایس ڈالر کا فرق ہے کہ ناظرین ان کے بینک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے جی ان کے فورن بینک اکاؤنٹس میں یہ جمع ہوتا جا رہا ہے کتنے سالوں سے یہ ریسیو کر رہے ہیں اور اس کے شباہد ذرائع کہتے ہیں کہ نیاب تک پہنچ چکے ہیں اب ناظرین اس سے لقصان سننے میں تو لگتا ہے پچاس لاکھ یو ایس ڈالر پر شپ بن جاتا ہے 200 ایم ایم سکوئر فیٹ کے حساب سے اور کئی دن ایسے بھی آئے جب چار سو پانچ سو ایم ایم والے بھی جہاز آئے تو اب آپ انتاثہ لگا لیں کہ کبھی انہوں نے ایک کروڑ یو ایس ڈالر بھی کمایا اس سے اور ایوریج پچاس لاکھ یو ایس ڈالر کمایا اور اس کی جو ٹوٹل اوور انگوائسنگ ہے ناظرین وہ 32 ارب ڈالر تک پہنچتی ہے جو کہ پندرہ سال تک جو ہے وہ ان کو ملتی رہے گی تھوڑی تھوڑی کر کے ابھی کفیہ تک ریسیب کر بھی چکے ہیں آئندہ میں ملتی رہے گی اور پاکستان کی غریب عوام دس اشاریہ چھے عرب روپے اس ساری چیز کی مد میں اپنے ویلز میں ادا کر چکی اب تک کس قدر ظلم ہے اس غریب عوام پر شرم نہیں آتی کودے سے کھانا دونڈ کے ہماری عوام کی ایک اکسریت کھاری اور ان کو کمر کے مٹی پیٹ مرے گی اس کے پاس آتی ہے ناظرین ایک تلچس فیکٹ میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ جو ایک کتری شہزادہ بہت مشہور ہوا تھا اور اس بچارے نے کتری خط لکھا بھی نہیں تھا لیکن وہ بدناہ مفت میں ہی ہو گیا تھا اور جو روتا رہا کہ میں نے کوئی کتری خط نہیں لکھا تو ان کے ہی چھوٹے بھائی خالد بن خلیفہ سانی نے اس ماسٹر کانٹیک کو سائن کیا ہے رہا ہے مطلب پانٹیک میں انہوں نے اس کو درج کروایا ہے کہ ہمیں عصہ ملے گا ماشاءاللہ پیٹرا کے تمام رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے ناظرین انہوں نے آڈٹ پہرے سے بچنے کے لیے اور پاکستان اس سے پہلے کہ کوئی آڈٹ کرے اور پاکستان میں اگر ہم اپنا یونٹ بنائیں فلوٹنگ سٹوریج ری گیسیفکیشن یونٹ تو وہ تو پکڑے جائیں گے لہذا ناظرین انہوں نے اپنا فلوٹنگ سٹوریج ری گیسیفکیشن یونٹ جو ہے یہ دبائے میں منایا ہے تاکہ آڈٹ سے بھی بچ سکے پھر ناظرین انہوں نے ایک اور فنکاری یہ کی کہ لوکل گیس اور جو ایلنجی ہے اس کی قیمت میں اسٹا 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 جو فرق تھا وہ کم سے کم کرتے کرتے ختم کر دیا پہلے جو ایک گھر میں کنسیومر کو ملتی تھی لوکل گیس ساتھ ڈالر پر ایمی بیٹیو کے حساب سے وہ اب اٹھارہ ڈالر تک پہنچ گئی اور انہوں نے عزمہ آدل صاحبہ کو بھی اللیگلی اپوائنٹ کیا جو کہ آڈٹر جنرل کی ریپورٹ کہتی ہے کیونکہ اللیگل اپوائنٹ تھی کانفکٹ اور انٹرس تھا ان سے انہوں نے ناظرین ایک اللیگل سمری بنبائی کہ یہ جو دو اشاریہ چھے فیصد کا فرق آرن ہے سپنیمبر دوہزار سترہ میں انہوں نے مجھے کیلکیلیٹ کیا حالانکہ اچھا انٹرسٹنگ بات سنیں کہ ابھی انہوں نے لوکل گیس ایکسٹوریشن کمپنیز کے ساتھ ٹھیکے کرنے بند کر دی انہوں نے اجازت دینی بند کر دی کہ وہ کام کر سکیں پاکستان میں اور جان پوچھ کر لوکل گیس پروڈکشن پاکستان میں وہ بہت کم کر دی کیوں تاکہ آپ کو یاد ہے بچھلے چار پانچ سال میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہوا پتی تھی ہم پریشان ہوتے تھے وہ اس لئے ہوتی جان پوچھ کر گیس کی کچھ شورٹیج کی گئی تاکہ ایلن جی کے علاوہ کوئی چارہ انہوں نے رہے اس مسئلے کے حال کا تاکہ ہمارا جو یہ دو نمریاں یہ لیگل ہو جائیں اچھا جی پھر ناج جی انہوں نے یہ کیا کہ اسماع آدل صاحبہ سے جو انہوں نے سمری گیار کرائی ہے لیگل وہ کیابنٹ سے انہوں نے اپروو کروائی سمری کیا کی یہ جو 2.6% لوگل گیس کا اور جو دوسری گیس کا فرق آ رہا ہے ایلن جی کا اس کو unaccounted for gas یعنی UFG میں ڈال دیں جو 4.5% تھی ناج جی ان unaccounted for gas ہوتی ہے اس نے leakage ہو جاتی ہے bilfridge ہوتی ہے چوری ہو جاتی ہے گیس تو انہوں نے اپنا یہ 2 اشاریہ 6% ماشاءاللہ یہ اس میں آڈ کروا کے 4.5% جو UFG 30 کو 7.1% پہ لے گئے جی اس کے بعد ناج جی انہوں نے جو کرتا تو کوئی تھوڑے بہت نہیں کیے I'm trying to make sure that I don't miss out on any detail ہاں جی باقی بس میں آپ کو تقریباً سب کچھ بتا چکی ہوں ایک بہت ضروری بات یہ کہ انہوں نے جو امنان الحق صاحب تھے جو کہ انگرو Terminal Private Limited کے ایمٹی تھے اور انہوں نے 30 ارب ڈالر کی 30 ارب ڈالر کی سوری 30 ارب ربے کی gas کا order پلیس کیا تھا ٹھیک ہے PSO تو PSO ناظرین کانونی طور پر جب تک آگرا سمیسیفیکیشن کی انسپیکشن نہیں کر لیتی وہ خود اپنا ایک چیک نہیں کر لیتی کہ آرڈر بنتا بھی ہے اتنا ضرورت ہے بھی یا نہیں تو تب تک وہ نہیں ایشو کر سکتی لہٰسا آگرا نے ایک لیٹر لکھا PSO کو sorry آگرا نے ایک لیٹر لکھا واپس اس کو انگرو Terminal Private Limited کو کہ آپ نے 30 ارب ڈالرہ کی جو گیس ایکوزیشن پڑکی ہے مانگی ہے آپ نے گیس خریدنا جاتے ہیں آپ تو ہم ہمیں اس کی سپسیفیکیشنز بتاکتا ہے کہ اس کی انسپیکشن کر لیں دانسرین شاید خاکان عباسی صاحب نے کیا کیا کہ آگرا کے چیئرمن ساید احمد خان صاحب کو فورس فلی پانچ مہینے کی چھوٹی پر پھیج دیا کہ مٹے تم تو جاؤ نا بطور اس کے ایمڈی آرڈر پلیس کیا تھا تیسر اپنی گیس کا ان کو بطور پی ایس سو ایمڈی بھرتی کیا اور تاکہ وہ اپنا ہی دیا وہ آرڈر ادھر سے جو ہے وہ ادھر آکے اوکے کر دیں دن ہو گیا تو ناظرین اس طرح سے کچھ چونے لگے ہمارے سرکاری اداروں کو اور اس طریقے سے انہوں نے ایلن جی کا جو پورا کیس ہے وہ عربوں کی کرپشن اس طریقے سے انہوں نے کی اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا پھر یہ پوچھتے ہیں کہ عوام نے کیوں ووڈ نہیں دیا شاید خاکان عباسی صاحب کوئی تو اس بار مری کی عوام میں بھی ریجیکٹ کر دیا ان کو اپنی ہوم کانسچوینسی سے بھی ووڈ نہیں مل سکے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عوام اب باشعور ہو چکی ہے اب عمران خان و نواز شریف و یا زرداری عوام تو سوال کرے گی عوام تو کفورمنس پر پوچھیں گی اور ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ ناظرین میرا ایمان ہے میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تو وقت دور نہیں جب ہم اپنا اپنے قومی خزانے کا اور اپنے قیمتی ڈیکس کا پیسہ ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی لوگ دیو انشاءاللہ واپس لیں گے کیونکہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے انشاءاللہ اور یہ ہمارا پچم ہماری مٹی ہمارے لوگ یہ سب لوگ ہماری پہچان ہیں اور ہم اس جھنڈے کا اس زمین کا اس قوم کا سر فخر سے بلند کریں گے انشاءاللہ اور میں ہوں آپ ہوں یا کوئی بھی ہوں کوئی بھی شخص اب احتساب کے نرگے سے بچ کر نہیں نکل سکتا انشاءاللہ پاکستان